السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب بخیر ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و آقیت سے رکھیں ناظرین آج اس ویڈیو پر ہم بات کریں گے شیحاب بھائی کے بارے میں جو کیریل کے رہنے والے ہیں کیریل سے انہوں نے فیدر حج کرنے کے بارے میں سوچے ہیں فیدر حج کرنے کا ارادہ کیے ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ وہ بہت ہی لمبے سفر کے لیے ارادہ کر لیے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان کریں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے صدقے میں ہماری پچھلے تمام گناہوں کی مقفلت کریں اور ناظرین جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بھی تمام گناہوں کی مقفلت بنائیں اور جا کر کے ان سب کو کامیاب کریں شہاب بھائی کے وجہ سے تمام انڈیا مسلمانوں پر رحم فرمائے ملہ تعالیٰ میں آج کو بات بتانے والا ہوں شہاب بھائی جو کیریل سے مکہ جانے کے لیے سوچے ہیں کیریل اور سعودی عرب میں بیچ میں سمندر آتا ہے سمندر آنے کے وجہ سے شہاب بھائی نے ارادہ کیا ہے کہ میں کیریل سے انڈیا سے انڈیا سے لے کر کے پہلے پاکستان جاؤں گا ایران اس کے بعد جا کر کے اور بھی ترکی اس کے بعد جا کر سعودی تب جا کر کے وہ مکہ شریف پہچیں گے مکہ شریف پہچیں گے اور کعبے دوہزار تئیس میں جا کر کے وہ حج کریں گے ابھی اس وقت دوہزار بائس چل رہا دوہزار تئیس میں انشاءاللہ عزیز وہ جا کر کے حج کریں گے اور انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ میں روز مرہ ہر دن پچیس کلومیٹر کر کے چلوں گا تب جا کر کے میں پہچ سکتا ہوں دوہزار تئیس میں مکہ مکرمہ شریف میں میں ناظرین میں بتاؤں گا بہت سارے ایسے کومنٹ آتے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر نہیں تو یوٹیوب پر تو میں شیاب بھائی کے بارے میں بھی تو ریلیٹیو اپلوڈ نہیں کیا ہو پرسٹ اپلوڈ کر رہا ہوں انشاءالدہ اس میں کومنٹ آئے گا شاید تو اس کومنٹ کا میں پہلے ہی جواب دے رہا ہوں میرے وارٹشپ اسٹوٹس پر بہت سارے کومنٹ آتے ہیں کہ شیاب بھائی پیدل حج کرنے کے لئے گئے ہیں کر پائیں گے کی نہیں کیا ہوتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے بہت سارے ایسے ایسے افوہ اٹھ رہے ہیں کہ پیدل حج کر کے کیا فائدہ جب آپ کے باس گلیمر ہے روپے ہے پیسا ہے تو آپ جا کر کے حج کر یہ فلائٹ پہ جائیے جا کر کے حج کر کے یہ پیدل حج کرنے کا مطلب کیا ہے تو میں آپ کو بفتار اس کتاب میں حج کے مطالق پیدل چلنے کے حج کے مطالق صاف صاف الفاظوں میں لکھا ہوا ہے نشاءاللہ میں اس کو بتاؤں گا اور دوسرے کمنٹ کیا آتے ہیں کہ شہاب بھائی یا دکھانے کے لیے پرسنلیٹی کے لیے چرچے کے لیے گلیمر کے لیے وہ ابھی جا رہے ہیں ابھی میں کلی دیکھا شہاب بھائی کے اسٹرگرام آئی ڈی پہ اس میں دیکھا کہ 1 ملین کمپلیٹ ہو گیا ہے اس میں بہت سارے ایسے کمنٹ کیا ہے کہ آپ تو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں 1 ملین کمپلیٹ کر لیے ایسا کیوں اسٹریٹس ڈال رہے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں بتا دو شہاب بھائی ایک رول موڈل ہے سمجھ دیجئے ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے سمجھ دیجئے کہ طریقہ وہ اپنا رہے ہیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے شہاب بھائی کا انوخہ جواب سنیے شہاب بھائی نے کیا کہا اپنے چاہنے والوں سے جو اسٹری کی کمنٹ کرتے ہیں ان کو انہوں نے گصہ سے انگری سے ان کو جواب نہیں دیا محبتن انداز میں ان کو جواب دیا اور بہت پیارا جواب دیا کیا جواب دیا میں آپ کو بتاتا چلو ناظرین شہاب بھائی نے کہا کہ میں خود اپنے گاؤ کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں الحمدلہ میں نمازی ہوں اس طریقے سے نہیں کہا میں بتا رہا ہوں ان کی جو حقیقت الفاظ جو انہوں نے بیان کی ہیں میں ان کو بتا رہا ہوں شہاب بھائی نے بولا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے اپنے گاؤ پر جاتا ہوں گھر سے لبک مان کے چلیے پچاس ساٹھ قدم دور جا کرتا ہوں چل کے جاتا ہوں مسجد میں نماز پڑھ کرتا ہوں تو میں اپنے گاؤ والوں کو اپنے پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ امت مسلمان نبی کے دین کو ماننے والوں اسلام کو فالو کرنے والوں تم سنو جب تم گھر سے چل کر کے مسجد آنہی سکتے ہو آج تم مجھ کو دیکھو میں کیاگل کے سرزمین سے لے کر کے سعودی عرب جا رہا ہوں حج کرنے کے لیے رب کو راسی کرنے کے لیے پیدل چلنے کا مقصد کیا ہے لوگوں کو یہ میسیج پہنچانا ہے کہ میں تم گھر سے چل کے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہو میں گھر سے چل کر کے حج کر رہا ہوں رب کے حضور رب کو خوش کرنے کے لیے رب کو راسی کرنے کے لیے اور دورے مختار کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے دورے مختار کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ پیدل چلنے کے قابل ہیں پیدل چل کر حج کر سکتے ہیں تو سب سے افضل ہے کہ آپ پیدل چل کے حج کریں اور پیدل چل کے حج کرنے کا بینیفٹ کیا ہے سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ ہر ایک قدم کے بدل میں ہر ایک قدم قدم کے بدلے میں سات سونے کیا آپ کو دیا جائے گا اللہ حافظ پر ایک قدم کے بدلے میں سات سونے کیا شیحاب بھائینا تو کتنے قدم چل گئے لیے ہیں اور کتنے قدم چلیں گے اللہ اللہ میں دعا کرتا ہوں شیحاب بھائی کے صدقے میں ہم سب کی گناہوں کی مفرد فرمائے اگلی ویڈیو پر ملتے ہیں ابھی تک اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو بلیز ابھی جا کے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی نوٹیفیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں